یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نہیں بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچیں قصول خدا نے فرمائی کہ جو بہترین چابی ہے ایک خصوصیت ایک انسان میں ہونی چاہیے وہ فرمایا حیاء ہے لیکن ہیاء سب سے زیادہ بہتر ایک خاتون کے لیے افضل ہے کہ اس خاتون میں ہیاء ہونی چاہیے عفت اور پاک دامنی خاتون کے لیے افضل ہے اور شخص جو اس کا چاہے باپ ہو چاہے بھائی ہو چاہے اس کا شہر ہو اس کے اوپر بھی ظاہر ہے وہ لاغو ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہیاء کو انسان گفتگو کرتے وقت ہیاء رکھے انسان نگائیں اٹھاتے وقت ہیاء کا دامن رکھے حیاء رکھے اور یہی تھا کہ جب حضرت سیدہ سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہتر کیا ہے جیور کیا ہے سب سے زیادہ بہتر کیا چیز ہے کہا یہی ہے کہ ایک عورت کسی نامہرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامہرم اس کو نہ دیکھے کمال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مارزے بار وجود نہ لے کر آئے زبردستی نہ جائیں اگر کوئی کام ہے تو جائیں اور حت الامقان جو ہے وہ اگر جائیں گفتگو کریں تو ہجاب میں ہو ان چیزوں کو سمجھیں یہ چیزیں شاید ابھی اتنی نظر نہیں آتی ہیں ہماری جوان بچیاں بیٹیاں کہ بھئی کیا سختی ہے یہ کیا ہے ہر وقت یہ عزیزان مہترم یہ جو بال چھپا رہے ہیں یہ اس جہنم کی آتش سے بچانے والے ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمیں بس سمجھیں کہ ذرا سے نظر آ گئے ابھی کیا ابھی تو چھوٹی بچی ہے ابھی تو معاشرے کو دے گی اور ایک بچی جب انسان اس کو بڑا کرتا ہے تو وہ صرف ایک بچی نہیں ہے وہ کل ایک بیوی بھی ہے کل ایک ماں بھی ہے اور جس ماں کی تربیت ہوتی ہے اس کی گود میں وہ پھر امام زمانہ کے سرباس بلند ہوں گے یعنی اس طرح آپ معاشرے کو دیکھیں اس طرح آپ اپنے گھر میں بچوں اور بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو دیکھیں کہ یہی وہ ہیں کہ جو آنے والی نسلوں کی تربیت کریں گی اور یہی تو وہ ایک خاتون تھی جنہوں نے ایسی تربیت کی کہ عالم اسلام کے چہرے کو جو ہے انہی چہروں نے بچایا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہم لوگ اس طرح نہیں ہوتے آج میری بیوی نے جس طرح اپنی بچوں کی اولادوں کے گویا کے معصوم تھے گویا کے امام تھے لیکن کس کھرانے سے تربیت ہو کر نکل رہے تھے کس جگہ سے پرواز سر رہے تھے اسی لیے جب خدا بھی چاہتا ہے کہ پہچنوائے ان کو تو فاطمہ کے نام سے پہچنوائے جاتے ہیں ہم فاطمہ ابوہا یعنی وہ رسول یعنی باپ ہے بالوہ یعنی وہ امیر المومنین شوہر ہے بنوہا اور وہ یہ دونوں اولاد ہیں یعنی مہور فاطمہ ہے ہم سیدہ سیدہ کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ وہ وسیلہ ہے اس پوری کائنات امام زمانہ کی جملے ایسے ہی نہیں ہیں امام زمانہ کہتے ہیں کہ میرے لیے رول موڈل رسول خدا کی بیٹی ہے افت اور پاک دامنی خاتون کے لیے افضل ہے اور شخص جو اس کا چاہے باپ ہو چاہے بھائی ہو چاہے اس کا شہر ہو اس کے اوپر بھی ظاہر ہے وہ لاغو ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں حیاء کو انسان گفتگو کرتے وقت حیاء رکھے انسان نگاہیں اٹھاتے وقت حیاء کا دامن رکھے حیاء رکھے پاک دامن رکھے اور یہی تھا کہ جب حضرت سیدہ سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہتر کیا ہے جیور کیا ہے سب سے زیادہ بہتر کیا چیز ہے کہا یہی ہے کہ ایک عورت کسی نامہرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامہرم اس کو نہ دیکھے کمال کہ ہم اپنے آپ کو مارزے بار وجود نہ لے کر آئے زبردستی نہ آ جائے اگر کوئی کام ہے تو جائیں اور حت الامقان جو ہے وہ اگر جائیں گفتگو کریں تو ہجاب میں ہوں ان چیزوں کو سمجھیں یہ چیزیں شاید ابھی اتنی نظر نہیں آتی ہیں ہماری جوان بچیاں بیٹیاں کہ بھئی کیا سختی ہے یہ کیا ہے ہر وقت یہ عجیزان مہترم یہ جو بال چھپا رہے ہیں یہ اس جہنم کی آتش سے بچانے والے ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم سمجھیں کہ ذرا سے نظر آ گئے ابھی کیا ابھی تو چھوٹی بچی ہے ابھی تو نہیں عجیزان ابھی اسے تربیت اور ہایا گھر میں دیں گے تو یہ کل باہیا معاشرے کو دے گی اور ایک بچی جب انسان اس کو بڑا کرتا ہے تو وہ صرف ایک بچی نہیں ہے وہ کل ایک بیوی بھی ہے کل ایک ماں بھی ہے اور جس ماں کی تربیت ہوتی ہے اس کی گود میں وہ پھر امام زمانہ کے سرباس بلند ہوں گے یعنی اس طرح آپ معاشرے کو دیکھیں اس طرح آپ اپنے گھر میں بچوں اور بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو دیکھیں کہ یہی وہ ہیں کہ جو آنے والی نسلوں کی تربیت کریں گی اور یہی تو وہ ایک خاتون تھی جنہوں نے ایسی تربیت کی کہ عالم اسلام کے چہرے کو جو ہے انہی چہروں نے بچایا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہم لوگ اس طرح نہیں ہوتے آج میری بی بی نے جس طرح اپنی بچوں کی اولادوں کے گویا کے معصوم تھے گویا کے امام تھے لیکن کس کس کھرانے سے تربیت ہو کر نکل رہے تھے کس جگہ سے پرواز چر رہے تھے اسی لیے جب خدا بھی چاہتا ہے کہ پہچنوائے ان کو تو فاطمہ کے نام سے پہچنوائے جاتے ہیں ہم فاطمہ ابوہا یعنی وہ رسول یعنی باپ ہے بالوہ یعنی وہ امیر المومنین شوہر ہے بنوہا اور وہ یہ دونوں اولاد ہیں یعنی مہور فاطمہ ہے ہم سیدہ سیدہ کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں اجزائے مہتران یہ وہ وسیلہ ہے اس پوری کائنات میں امام زمانہ کی جملے ایسے ہی نہیں ہیں امام زمانہ کہتے ہیں کہ میرے لیے رول موڈل رسول خدا کی بیٹی ہے وقت کا امام جس کا ہم سب اندلہ